اہم اپ ڈیٹ شامل کریں آپ کو بتائیں کہ وزارت عزمہ کے لیے پی ٹی آئی کی جانت سے اہم نام سے اہم نام آگیا ہے پی ٹی آئی نے عمر عیوب کو وزارت عزمہ کے لیے نامزد کیا ہے اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں علی شیڈ اپٹی بیو چیف اسلام آباد سے جانتے ہیں جی علی آگا کیجئے گا جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اہم فیصلہ سامنے آگیا ہے اور وہ فیصلہ ہے قومی اسمبلی میں وزارت عزم کا امیدوار کون ہوگا اس کے لیے مختلف نام جو تھے وہ زیر گردش تھے تو اس میں جو ہے وہ عمر عیوب خان جو کہ پارٹس کے سیکٹی بھی ہیں ان کو نامزد کیا ہے بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے اور یہ اعلان جو ہے اصد کے اثر سابق سپیکر قومی اسمبلی کے انہوں نے آج عدالتی حکم پر بانی چیئرمن پی ٹی آئی سے اڈیالا جیل میں ملاقات کی اور انہوں نے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفترو کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ عمر عیوب خان جو ہیں ان کو نومیلیٹ کر دیا گیا ہے فار پرائم میسٹر اور دوسری طرف جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے جو بھائی ہیں آکے بھلا ان کو سپیکر خیبر پفتونخہ اسمبلی کے لیے نامزد کر دیا گیا ہے یہ دو عوضوں کی انانسمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے طرف سے کلیر سامنے آ چکی ہے دوسری طرف اصد کے اثر کا یہ کہنا تھا کہ جتنی بھی احتجاج کرنے والی جماعتیں ہیں اس میں بطور خاص انہوں نے نام لے کے کہا کہ جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامی این پی اور جتنی بھی کوم پرس جماعتیں اس وقت احتجاج کر رہی ہیں ان سب کے ساتھ رابطوں کا ٹاسک جو ہے وہ اصد کے اثر کو بانی کیرمن نے دے دیا ہے ان سے رابطے کریں گے اور وہ مشترکہ احتجاج کی اکلیٹی املی طے کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی کیرمن پی ٹی آئی جو ہے وہ آج شام تک جو ہے احتجاج کی تاریخ کا اعلان کریں گے تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیویلپنٹس ہیں ان کے حوالے سے اور ایک امپورٹنٹ بات اگر کہا جائے کہ پی ٹی آئی نے ایک ثبت سیکھا ہے اور وہ یہ کہ جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کہیں ایسا تا نہیں ہوگا کہ ماضی کے طرح آپ پھر جو ہے وہ سبلی میں بیٹھیں اور پھر اسٹیفے دے کے باہر آ جائیں تو انہوں نے کہا کہ اس بار جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا ہم ایوانوں میں بیٹھیں گے بھرپور احتجاج کریں گے لیکن قانونی چارہ جائی جو ہماری سیٹیں اچھی نہیں گئی ہیں ان کی واپتی کے لیے بھی کریں گے لیکن ہم جو ہے وہ اسٹیفے نہیں دیں گے تو یہ باکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ایمپورٹنٹ انانسمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے اہم ایمپورٹنٹ انانسمنٹ سامنے آئی ہے احتجاج کرنے والی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے علیچہ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ سولہ فروری کو اب ایک دس سیاسی جماعتوں کی جانے سے بھی احتجاج ہونے جا رہا ہے تو ان سے بھی مل بیٹھ کے کوئی بات کرنے کی کوئی کلو دیا گیا ہے یہ یقینی طور پر جو پہلے سے احتجاج پر انفرادی طور پر جو جماعتیں احتجاج کر رہی تھیں اب ان کو اتماعی طور پر جو ہے وہ کٹھا کرنے ہی کوش کی جائے گی اور بظاہر یہی لگتا ہے کہ کل جب مولانا فضل احمان سے پریس کانفرس میں سوال کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ آپ جب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو کیا آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کے جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا کوئی جسموں کا جگڑا نہیں دماغوں کا ہے یعنی نظریات کا ہے تو اس میں بھی کوئی لچک پیدا ہو جائے گی انہوں نے اس طرح سے امید ظاہر کی تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لچک پیدا کرے گی ظاہر ہے مولانا بھی اسی طرح سے انہوں نے لچک پیدا کی پھر ایک اور سوال کے جواب میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ اگر کوئی ایک سیکس جو ہے وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اور دوسرا اس کا مخالف ہے اور وہ بھی کہتا ہے خدا ایک ہے اس میں غلط بات کونتی ہے دونوں ایک چیز پر اتفاق کر رہے ہیں اشارہ ان کا داملی کی طرف سا کہ اگر پی ٹی آئی بھی داملی کی بات کر رہی ہے کہ داملی ہوئی ہے ہم بھی داملی کی بات کر رہے ہیں تو بظاہر انہوں نے بغیر کہے یہ بات کہیں کہ ہم مل کر چل سکتے ہیں اور ابھی جس طرح کی شخصیت یعنی اصد کیسر صاحب کو تاس کیا گیا ہے تو اصد کیسر جو ہے وہ پہلے بھی کلیٹی کا لادنی ہیں اور ان لوگوں میں شامل تھے جو گرچہ انہوں نے پارٹی کیرمنٹ کے فیصلے پر عمل تو کیا لیکن وہ سٹیفو اور ایوانو کو چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے وہ سبائی سملیاں جو تھیں ان کو بھی توڑنے کے حق میں نہیں تھے یہ ان لوگوں میں نہیں ہیں یہ راکرکو کی سیاست اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیز کے ذریعے مسائل کا حال نکالنے پر یقین رکھنے والی شخصیت ہیں یقیناً دوسری سیاسی جماعتوں کے لیے بانی کیرمنٹ نے اگر انہیں تاسک دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک نرم رویہ یا ایک ایسی شخصیت کو سامنے لانا چاہتے ہیں جو اس کے نتائج بھی دے سکی اور دوسری طرف یہاں انہوں نے ایک طرح سے کہا جائے کہ سخت موقع فستیار کرنے کا یا ایک طرح سے لڑائی طرح فستیار کرنے کا موڈ اپنایا ہے تو اس کے لیے انہوں نے علی مین گھنڈاپور کو نومینٹ کیا ہے تو ظاہرم وہ دونوں مہاد ان کے اوپر اپنی ایک سٹیٹ کی وہ اپنانے جا رہے ہیں صحیح پی ٹی آئی نومار ایوب کو وضاعت عزمہ کا امید بار نامزد کر دیا گیا ہے علیشہ جنازی نے ابھی جوائن کیا ہے اس اہم خبر کے حوالے سے دوبارہ سے اپڈیٹ کی جئے گا جی بالکل اصد کیسر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سابق سپیکر قومی اسمبلی تھے اور اصد کیسر جو ہیں ان کی آج عدالتی حکم پر بانی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں ان سے اڈیالا جیل ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں جو ہے بیسر محمد علی صحیح جو سے وہ بھی شامل تھے اور اس کے بعد انہوں نے اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے گفتلو کی ہے اور اس میں اس ملاقات کا آؤٹکم انہوں نے بتایا ہے اصد کیسر نے میڈیا کو بتایا ہے کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے جو ہے وزیراعظم کے لیے امیدوار کے طور پہ عمر عیوب خان کو نامزد کر دیا ہے جبکہ خیبر پختونخواہ کے سپیکر کے لیے اصد کی اصد کے بھائی آکے بھلا جو ہیں ان کو نامزد کر دیا ہے دیسری امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ پاکستان پہریک انصاف کے بانی چیئرمن جو ہیں وہ آج شام تک احتجاج کی کال دیے جانے کی تاریخ کا انانسمنٹ کریں گے اس کا بتایا جائے گا اور چوتھی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پہریک انصاف کے بانی چیئرمن نے اصد کیسر کو یہ ٹاسک کیا ہے کہ وہ ان تمام سیاسی جماعتوں سے رابطے کریں جو اس وقت احتجاج کر رہی ہیں سڑکوں پر ہیں وہ احتجاج الگ الگ ہے تو اس کو ایک جزہ پر کٹھا کیا جائے تاکہ وہ تمام سیاسی جماعتیں مل کر احتجاج کریں اور اس میں جو پیٹی آئی کے طرف سے امپورٹنٹ ڈیویلٹمنٹ ہے وہ ہے جی ایو آئی سے رابطہ کرنا جی ایو آئی کا باقیادہ نام لیا گیا ہے جس طرح چند روز قبل بانی چیئرمنٹ پیٹی آئی جو ہیں ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کیسی جماعتوں سے بات کریں گے تو انہوں نے تین جماعتوں کو مائنس کیا تھا کہ ان سے کسی قسم کی بات نہیں ہوگی اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز تھی پاکستان ٹیپلز پارٹی تھی اور ایم کیم تھی ان کے والے چین کا یہ کہنا تھا کہ ان تینوں بڑی جماعتوں نے ہمارا منڈٹ چرایا ہے باقی جماعتوں کا منڈٹ بھی چرایا تو اس لیے ہمیں ان سے بات نہیں کریں گے اس وقت بھی یہ بانی خیز قویسٹن سامنے آیا تھا کہ اس میں جی ایو آئی کا نام جو ہے وہ بانی پیٹی آئی نے نہیں لیا تو آج اس کا آؤٹکم بھی سامنے آ گیا کہ انہوں نے جی ایو آئی کا نام لے کے کہا ہے حسد قیسط نے کہ جی ایو آئی جماعت اسلامی این پی آفداب خان شیرپو اور اسی طرح سے جو پختون جو کومپرس تنظیمیں بلوشتان میں کیار جماعتی اتحاد ہے اس میں پشتون کا ملی عوامی پارٹی ہے